بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بریس بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے برگر کے سائز کا کاٹ لیا ہے تو اس کو تھوڑا سا پریس بھی کیا ہے اس سے جلدی پاک جاتا ہے تھوڑا پریس ہو جائے تو اس کو بال میں ڈالتے ہیں یہ تقریبا 10 سے 12 پیس ہے میرے پاس تو بال میں اس کو ڈال کے اس کو میرینیٹ کریں گے یہ ریڈی میٹ سوس ہے میرے پاس نینڈو کا پیری پیری سوس یہ ہوت والا ہے اور یہ مالڈ والا ہے دونوں مکس ڈالیں گے تو اس سے زبردہ سوائکہ اس کا بنے گا تو آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں ریڈی میٹ مل جاتا ہے تو ایزی ہے اس سے بنانا تو تھوڑا سا ہوت ڈالتے ہیں تھوڑا سا ملٹ ہے وہ ڈالتے ہیں اس میں ڈال کے اس میں اس کو اچھی طرح کریں گے مکس ہو چکن کو ہم نے اچھی طرح مثالوں میں میرینیٹ کر لیا ہے تو اس کو پندرہ سے بیس میٹ ریس دیں گے تو ملتے ہیں پھر پندرہ بیس میٹ کے بعد انشاءاللہ چکن کو میرینیٹ کی ہوئی تقریبا نادہ گھنٹہ ہو گئے تو چکن کو فرائی کرنے سے پہلے برگر پہ لگانے کے لیے سوز بنا لیتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا مہنیز اور ٹماٹو ٹیچم تھوڑا اوٹ ڈالتے ہیں تھوڑا کم لگ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پری پری سوز بھی ڈالیں گے اچھی طرح کریں گے میکس اور برگر پر لگانے کے لیے پیری پیری ساوس ریڈی ہو گیا جی تو گریل ہم نے چولے پر چڑھائی ہے تو الکا سا تیل اس میں ڈالا ہے اب اس کو کریں گے فرائی اس میں نین ہی آئیں گے اس میں چھوٹک دیل ہے تقریبون نین سے چار منٹ ایک سائٹ سے کریں گے اور نین سے چار منٹ ایک سائٹ سے کریں گے تو توڑے فرائی ہو جائیں تو پھر ملتے ہیں آپ سے انشاء لے ماشاء اللہ دیکھیں گے بڑا پیارا کلر آیا اچھے اوپر پوائنٹی چینٹ لگے ہیں اس میں بڑا 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 کلر آیا پسوڑی دیر اور پکے کا تو ملتے ہیں پسوڑی دیر میں انشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں گے تقریبون ریڈی ہیں بلدر ہمارے دونوں طرف سے اچھے مارک آئیں اچھے اوپر جب بھی اس کا پاس آپ چینٹ کریں تو پھوڑا پھوڑا اچھے اوپر ایسے بروش کر دیا کریں کہ صاحب سے بڑے جنتی بنیں گے آپ کے برگر برکتہ برگر ریڈی ہے ملتے ہیں فائنل لوگ میں انشاءاللہ دیکھیں پیری پیری برگر ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب ان کو گرم سے نکالیں گے یہ ریڈی ہے تو برگر بنائیں گے ان کے ابھی تو ملتے ہیں تھوڑی دن میں ہی چلا تو برگر بنائیں گے تو برگر تو ہم نے تھوڑا سا طوے پہ گرم کر لیا ہے بٹر لگا کے تو آپ بھی گرم کر لینا تو سب سے پہلے نیٹھیں لگائیں گے پیری پیری سوس ہو دی تو سوس ہم نے لگا لیا ہے اب اس کے نیچے لگائیں گے سلات سلات لگا کے ایک ٹوماٹر سلات ایک رکھیں گے اس کے اوپر قیاز اس کے اوپر رکھیں گے یہ اولا برگر ادھر بھی اور یہاں پر بھی اس کے اوپر تھوڑا سا اللہ لگائیں گے سوس لگائیں گے سوس رکھیں گے کیا ماشاءاللہ جی پیری پیری برگر ہمارے ریڈی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصور اور بہت ہی آسان ریسپی ہے تو ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ختم تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ہماری آپ لوگ ضرور پسند کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو فیمزی اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا بیل آئیکن کو بھی دبانا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ